بران کمر رہی سنیدہ اعوذ باللہ مند شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضاء کے سامنے صحبی صد ورموز سامین خاک سار کا موضوع سخن ہے توحید خود اطالع کی بہدانیت کو قائم کرنے کے لیے خود اطالع نے انبیاء اور اسلام کا سلسلہ شروع کیا تاکہ دنیا میں جا کر خود اطالع کی بہدانیت کا پیغام بنین و انسان تک پہنچائے جائے خود خود اطالع نے اپنی اس توحید کے اقرارت کے لیے ایک عظیم شان کی صورت قرآن بریم میں پیان کرمائی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ توحید کی جڑھ ہے اور توحید کا مکمل و کامل مضمون اس صورت میں بیان ہے اس میں نہ صرف اطالع کی توحید کی مکمل گواہی ملتی ہے اور اس کے شرق سے پاک ہونے کا ثبوت بھی اس کے ملتا ہے انبیاء علیہ السلام اس توحید کے پیغام کو قائم کرنے کے لیے جب دنیا میں آئے تو ان کو ترہ ترہ کی عذیبیں دی گئے لیکن وہ اپنے اس توحید کے پیغام کو کھلانے سے کسی بھی صورت میں باز نہیں آئے اور رکے نہیں اس کے لیے آمزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ ساتھ سے لے کر بانک اپلہ و لہان کر دیئے گئے مقصد کیا تھا توحید کا قیام لیکن ان تمام عذیتوں کے باوجود کوئی بھی نبی اس توحید کے پیغام کو کھلانے سے باز نہیں آئے امیاء علیہ السلام قتل کیے گئے ان پر کورا پیپٹ ٹھنکا گیا گاڑیاں دی گئیں باز کو ایسی خطنات کے زیادے دی گئیں جس کا انسان کا سبب نہیں کر سکتا ہے لیکن بہت دی اس پیغام کو کھلانے سے باز نہیں آئے اور یہی آج ہمارا فریضہ ہے حضر مسیح احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیونکہ اسلام کے اتقام کی ترویش کیلئے اللہ تعالی نے آن کو بچوایا انہوں نے یہ کیا اس فریضے کو آنسل صلی اللہ علیہ وسلم جانتی ہو اور آج ہمارے یہ فرص ہے کہ توحید کے پیغام کو تمام کبھر نہ پیش کرتے میں تلاتے جائیں اور اپنی عواجوں کو بھی اس کی تلیم پیش کرتے جائیں کہ نہ صرف ہم بلکہ ہماری ورادے بھی توحید کے پیغام کو دنیا میں تلانے پہنی ہو اللہ تعالی کریں کہ ایسا ہی ہو باطنوں کا وعانہ میں الحمدلہ اللہ علیہ وسلم